رمضان و بارک میں اشیاء خردونوش کی قیمتیں اتنی زیادہ بڑھ چکی ہیں کہ غریب عوام کے لیے اس کو خریدنا بہت مشکل ہوا ہے اور یہی وجہ ہے کہ جو متوسط اور سفید پوشت طبقہ ہے وہ بہت زیادہ پریشان ہے حکومت کی جانب سے ایک سہولت دی جارہے یوٹیلٹی سٹورز پہ وہ افراد جو کہ بینظیر انکل سپورٹ پروگرام کے تحت ریجسٹرٹ نہیں ہیں وہ بقاعدہ طور پر یوٹیلٹی سٹورز کے باہر ایک بینظیر انکل سپورٹ پروگرام کے تحت ایک شخص پیٹھا ہوا ہے وہ ان کی ریجسٹریشن کر رہا ہے اور اس کے بعد وہ یوٹیلٹی سٹورز پہ جا کے انیس کے قریب ایسی ایٹمز ہیں یعنی ایسی اشیاء ہیں جو آپ کی روز بارہ روٹین میں استعمال ہو رہی ہیں آپ اس کی مدد سے اپنی ریجسٹریشن کروا سکتے ہیں ریجسٹریشن کروانے کے بعد آپ لوگ سستی اشیاء جو ہیں یوٹیلٹی سٹورز پہ جا کے خرید سکتے ہیں اس وقت ہمارے ساتھ یوٹیلٹی سٹورز کے ریجنل آفیسر لاہور نوٹ زیشان جو ہیں وہ ہمارے ساتھ ہیں آپ کو یہاں پہ یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ وہ لوگ جو افراد جو پریشان ہیں اس وقت کہ وہ مہنگی اشیاء نہیں خرید سکتے وہیوٹیلٹی سٹورز سے کیسے سستی اشیاء خرید سکتے ہیں اس کا طریقہ کار کیا ہے زیشان اس وقت ہمارے ساتھ ہیں وہی آپ کو سارا ساتھ طریقہ بتائیں گے اور جگہ بتائیں گے جہاں پر جا کر آپ نے اپنی ریجسٹریشن کروانی ہے زیشان آپ کا بہت شکریہ آپ نے ہمارے لئے وقت نکالا تو آپ ہمیں یہ بتائیے کہ کس طریقے سے وہ لوگ جن کی ریجسٹریشن بے نظیر انکرسپورٹ برگرام کے تحت نہیں ہوئی بھی وہ کیسے کروائے مہم تمام لوگ جو ایک دفعہ بھی جنہوں نے سروے کروائے بی ایس پی پہ ان کا اگر پی ایم ٹی سکور پاکسی مین ٹیسٹ اگر ساٹھ سے کم ہے تو وہ ہمارے یوٹلٹی سٹور سے انیس اشیاء پہ ساڑھے بارہ عرب کی جو تاریخی سبسری دی گئی ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں اب بات ان لوگوں کی جو ریجسٹر نہیں ہے وہ بی ایس پی کے لاہور کے اندر بارہ مراکز ہیں وہاں پہ بی ایس پی کے آفیسز ہیں وہاں سے جا کے اپنے آپ کو ریجسٹر کو آ سکتے ہیں ہمارے یوٹلٹی سٹور کے بھی آفیسز سٹور کے اوپر بی ایس پی کے طرف سے لوگ آئے ہیں وہ یہاں پہ بھی سہولت ان کو دے رہے ہیں انیشنی آج سے سٹارٹ ہوگا ہے سکیم مورد پاکسائنمنٹ اور شادمان جیل کے اندر وہاں پہ قیدیوں کی سہولت کے لیے لوگوں کے بی ایس پی کے تحت ریجسٹریشن جاری ہے اچھا ریجسٹریشن کے لیے اگر میں سکیم مورد پہ آتی ہوں وہ لوگ جو آپ کی بات سنیں گے اور اس کے بعد یہاں آنا چاہیں گے وہ اپنے ساتھ کون سے قوائف لے کر آئیں اور کن لوگ کون کون سے لوگ اہل نہیں ہیں جن کے نام کچھ کوئی گاڑی ہے کوئی موٹر سائیکل ہے یا کوئی اور قیمتی سمان ہے میم اس میں گزارش ہے کہ یہ بی ایس پی کی طرف سے ایک اوپر سرویہ بن ہے جو کہ سکسی تو سکسی ون کوشنز بر محیط ہے اس کے اندر جو ٹارگٹڈ سبسیڈی دی گئی ہے اس میں وہی بندہ فال کرے گا جو کہ پور آف دی پورے سرگمنٹ میں آئیڈ ہوتا ہے اس میں آتا ہے اگر کسی کے نام گھر رہا ہے کس کے نام گاڑی ہے تو وہ یہ سستہ سوق میں بھی نہ لے پائے لیکن جو بندہ ڈیزرب نہیں کرتا جس کی ساٹھ ہزار پچاس ہزار سے کم تنخ ہے وہ یہاں سے مصفیت ہو سکتا ہے بی ایس پی کے تحت ریجسٹریشن کروا کے اچھا ابھی تو صرف دو جگہ پہ ہیں یہاں پہ تو رج بھی بہت زیادہ ہوگا اور ٹائم بھی لگ رہا ہوگا اس کے لئے کوئیسٹن بھی آپ کچھ بتا رہے تھے وہ کون سے کوئیسٹن ہیں میں کوئیسٹن ہیں جس میں وہ آپ کی مالی حصیت جانچی جاتی ہے کہ آپ کے گھر میں اسی کتنے لگے ہوئے ہیں آپ کے نام پہ گاڑی ہے کہ نہیں ہے آپ کا پاسپورٹ تو نہیں بنا ہوا اس طرح کے کوئیسٹن ہیں جو 57 58 کے قریب ہیں اس میں مختلف طریقے سے جانچا جاتا ہے آپ کا بینک اکاؤنٹ ہے اس کے اندر پیسے کتنے ہیں تاکہ وہی بندہ یہاں سے سٹاک لے سکے جس کا جو واقعی ڈیزرف کرتا ہے یا جس کی ساٹھ ہزار سے کم تنخواہ ہے اگر دیکھا جائے تو یہ بہت اچھی بات ہے کہ پہلے کوئی بھی جو استطاعت رکھتا ہے وہ بھی لے لیتا تھا اب صرف وہی لوگ اس کے مجھدی ہی کہوں گے جو کہ پور ہیں یا جو کہ جن کی تنخواہ پچاس ساٹھ ہزار سے کم ہے اچھا یہ جیسے بینظیم کا سپورٹ کے یہاں ٹیم بیٹھ رہی ہے وہ کتنے سے کتنے بجے تک بیٹھتی ہے صبح کتنے بجے بیٹھتی ہے مہم یہ نو بجے سے سٹارٹ ہیں آج فرس ڈے ہے تو نائن ٹو افتاری تک ہم کوشش کریں گے کہ ہم ان کو فسیلٹیٹ کریں جب تک یہ چاہیں گے رات دس بجے تک ہمارے سپورٹ کھلی ہیں جب تک یہ بیٹھنا چاہیں گے ہم ان کو بٹھائیں گے اچھا صرف یہ سربراہ ہی کروا سکتا ہے یہاں پر یہ خاتول بھی اپنا آکے ریکارڈ کروا سکتی ہے میں سربراہ بھی کروا سکتا ہے خاتول بھی کروا سکتا ہے جو آئے گا وہ آکے اپنا سرویر ان سے کروائے گا اس کے بعد یہ سسٹم ان کا بتائے گا کہ وہ الیجیبل ہیکنی ہے بلکل ٹھیک ہو گیا آپ نے زیشان کی بات سنی ہے یہ بکسف سوالات ہیں یقیناً بہت سارے لوگ اس کو جاننے کی کوشش کریں گے کیونکہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو ابھی تک یوٹیلیٹی سٹور سے سمان نہیں خرید سکے کیونکہ ماضی میں ہم دیکھتے تھے کہ یوٹیلیٹی سٹور پہ جب سبسٹی ملتی تھی تو کوئی بھی جا کے چاہے وہ سفید پوش ہو دہاڑی دار ہو مزدور ہو یعنی کوئی بھی قریب طبقے سے تعلق رکھنے والے افراد جا کے نہ دہاڑی سے وہ اپنی لیتے تھے اور جا کے یوٹیلیٹی سٹور سے سمان لے لیتے تھے لیکن اب تھوڑا سا سسٹم چینج ہو گیا ہے حکومت کے جانب سے بقاعدہ دور پر ایک نوٹیفیکیشن جاری ہوا کہ صرف سبسٹی والی اشیاء ان لوگوں کو دی جائے گی جن لوگوں کے بے نظیر انکو سپورٹ کے دہر ریجسٹرٹ ہیں تو اس وجہ سے یہاں پر یہ حکومت نے اب ایک نیا کام شروع کیا ہے کہ جو لوگ ریجسٹرٹ نہیں ہیں وہ آ کر دو علاقے جیسے ابھی زیشان نے خود ہی بتا دیا کہ یہ جو ہے سکی مور پر آ جائے یا پاکستان منٹ جا کر کر لیں ابھی بہت سے علاقے ہیں جہاں پر یوٹیلیٹی سٹور ہے لیکن یہ والی سہولت ابھی وہاں پر شروع نہیں ہوئی تو اس لئے یہ میری والی بات سننے کے بعد یا زیشان کی بات سننے کے بعد آپ اور علاقوں کے چکر مت لگائیے گا صرف دو علاقے ہیں پاکستان منٹ اور سکی مور یہاں پر ہی ابھی بے نظیر انکو سپورٹ کی سہولت جو ہے ریجسٹریشن کی وہ ابھی یہاں پر ہوئی ہے تو اگر کسی نے ریجسٹریشن کروانی ہے تو یہاں پر نو بجے کے قریب یہاں پر آ جائے اور یہاں پر اپنی ریجسٹریشن کروائیں خاتون بھی آ سکتی ہیں مرد بھی آ سکتے ہیں لیکن ضروری ہے شنافتی کارڈ اور خاص طور بھی ایک اور بات یہاں پر واضح کر دوں جس کسی کے نام ایک موٹر سائیکل بھی ہوگی یا کسی کا پاسپورٹ بھی بنا ہوگا کسی نے بائر وزٹ بھی کیا ہوگا وہ اس کے لیے اہل نہیں ہے اس لیے وہ یہاں آگر اپنا بھگ زائع نہ کرے اور پھر دعائیہ نہ دے کہ ہم لوگوں کی ریجسٹریشن نہیں ہو رہی